بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے آپ نے ویڈیو کو اندر دیکھ رہا ہے مکمل پروسس میں آپ کے اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہو دوستو اگر آپ مزنس کے لئے گاڑی لینا چاہتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لئے تو میزان بیک آپ کے بہت زیادہ مدد کرتا ہے اگر آپ پرانے گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں پرانے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا پھر نئی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں دونوں میں ہی میزان بیک آپ کی مدد کرتا ہے گاڑی لینے میں پروٹر جو رقم ہے وہ میزان بیک آدھا کرے گا آپ کو صرف جو اس کے پروسس میں تھوڑی بہت قیمت آتی ہے وہ صرف آدھا کرنے ہوگی میزان بیک کو یہ بالکل بغیار سود کے گاڑی میزان بیک آپ کو آدھا کرے گا آپ کو لے کر دے گا اس میں ایک رپیہ بھی سود کا شامل نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اگر دوسرے بین کی طرف دیکھیں تو وہ اپنا سود کی جو لیمٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں دس فیصد یا بارہ فیصد یا کبھی کبارت تیس فیصد تک بھی سود لے لیتے ہیں آپ سے لیکن اس میں ایک رپیہ بھی سود کا آپ کو آدھا نہیں کرنا پڑے گا تو دوسرے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کن کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے کون کن سے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تو سب سے پہلے دوسرے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اپلیکیشن فارم لینا ہے بیک میں جا کے اگر آپ بیزار بیک میں جا کے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بیزار بیک سے ایک فارم دیا جائے گا آپ نے اس کو فل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی ایک اور فارم دیا جائے گا جس کے اوپر آپ نے سگنیچر کرنے ہوگی ان کے تھوڑی سی پولیسی ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور نیچر کرنے ہوگی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دوستو آپ کا جو ایڈی کارڈ ہے وہ بھی آپ سے مانگا جائے گیا اس کی جو کوپی ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ دینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بیک سٹیٹمنٹ آپ کو دینا ہوگا بیزار بیک کے در لاسٹ چھ مہینے کا چھ مہینے کا بیک سٹیٹمنٹ آپ کو لازمی وہاں پہ دینا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں تو اس کی جو سلپ ہے پچھلے کچھ بھیڑوں کی وہ آپ کو وہاں پہ دینی ہوگی کہ یہ پروف ہوگا کہ آپ واقعہ تلی جوب کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو پچھلے تین سے چار بھیڑے کو جو سلپ ہے سیلری سلپ وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس اپنا بزنس ہے تو بزنس پروف آپ کو بیک کو دینا ہوگا اپنی پکچر بھی بیک کو فراہم کرنا ہوگی تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے بیک میں جا کے بزار بیک والوں کو اپنے ذاتی حوالے سے جو ڈاکومنٹ ہے یہ دینے ہوگی یہ فراہم کرنے کے بعد دوستو آگے آپ نے یہ ڈسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کون سی گاڑی چاہیے اگر نئی گاڑی چاہیے یا پرانی چاہیے تو یہاں پہ آپ اپنا ایسٹری میٹ بھی لگا سکتی ہے کہ آپ کو کتنی بنتھلی رقم دینی پڑے گی کون سی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں سوزوکی لینا چاہتے ہیں ٹوٹا لینا چاہتے ہیں ہونڈا لینا چاہتے ہیں کس کمپنی کی گاڑی آپ کو چاہیے تو یہاں آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے مثال کے طور پر یہاں آپ ڈسائیڈ کریں گے کہ آپ کو نئی گاڑی چاہیے یا پرانی گاڑی چاہیے تو میں یہاں پہ پرانی گاڑی کو سیلکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ پرانی گاڑی جب آپ نکلوائے گی تو پھر جب بنتھلی آپ کی پیسے آپ نے بزاربے کو ادا کرنے ہوگی وہ بہت کم ہوگی اگر نئی گاڑی نکلواتے ہیں تو پھر آپ کی جو پیسے ہیں وہ زیادہ بڑھ جائے گی تو میں پرانی گاڑی کو سیلکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ کمپنی سیلکٹ کرنا ہوگی اور نہ آلٹس کی آپ کو کون سی گاڑی آپ پر چاہیے آپ نے اس گاڑی کو سیلکٹ کر لینا ہے تو میں ہونڈا اٹلس کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو مانڈل آپ نے یہاں پہ سیلکٹ کرنا ہوگا کون سا مانڈل آپ کو چاہیے تو میں دوزار گیرہ کر لیا آپ جون سچا ہے آپ اس کو سیلکٹ کرنا سکتے ہیں میں صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو کتنی قیمت میں گاڑی چاہیے پانچ لاکھ میں چار لاکھ میں آٹھ لاکھ میں کتنے بھی گاڑی چاہیے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دیری ہے تو میں نے یہاں پہ تین لاکھ لکھ دیا اس کے بعد آپ جو سٹارٹ میں بیزار بیک کو پیسے فرام کریں گے بیس فیصد ہی پچیس فیصد تیس فیصد آپ نے وہ سیلکٹ کر لینا ہے مثال کے دور پر آپ نے آٹھ لاکھ کی گاڑی لی ہے تو جو بیس فیصد بنتی ہے آٹھ لاکھ کے وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی ادا کرنا پڑے گے بیزار بیک کو یہ سکورٹی ریزر کی بنیاد پر آپ سے بیزار بیک لیتا ہے تو میں نے یہاں پہ سیلکٹ کر لیا بیس فیصد اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں آپ کتنے سال کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں ایک سال سے لے کر سات سال تک آپ کو پاس ٹائم ہے آپ کتنے سالوں میں پیسے واپس کریں گے بیزار بیک کو تو یہاں سے آپ نے سیلکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ پانچ سال کر لیتا ہوں پانچ سال میں پیسے واپس کر دے گی بیزار بیک کو اس کے بعد آپ نے کلکلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ساری تفصیل آپ کے سامنے آجے گی جو آپ نے موڈل سیلکٹ کر لیا تھا اس کی جو ٹوٹل پیسے بنتے ہیں اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد سیکورٹی جو ڈیپوزٹ آپ کو کروانے ہوگی وہ ساٹھ ہزار ہے یہ آپ کو سٹارٹ میں ہی دینا ہوگا اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ کے فیس اس کو پر آئے گی وہ دو ہزار پیا اس کو پر آپ کو دینا ہوگا جو پروسس پیس ہے وہ پچیس روپے آپ کی آئے گی اور ٹوٹل اپنے فیرنٹ جو آپ چوٹ ہزار پائیسو آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو نمبر آف بنت یہ ساٹھ ہوگے اس کے بعد دوستو ریٹ پر بنت جو آپ کو ادا کرنا ہوگا وہ آٹھ ہزار ایک سو چھنوئے روپے بنتے ہیں آپ کے تو بہت کم ہے یہ جو بہانہ قسط ہے یہ کم بس کم اگر آپ نئی گاڑی لیتے ہیں تو بیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک جا سکتی ہے مہانہ قسط جو آپ کی ہوگی اگر آپ پرانی گاڑی لیتے ہیں تو پھر دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار یا بیس ہزار تک نپڑی یہ کرتا ہے کون سے مرڈل کی آپ گاڑی نکلواتے ہیں تو یہاں سے آپ ایسٹریمیٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو منتھلے کتنی انکوئر دینی ہوگی مزار بیگ کو کتنی قسط آدھا کرنی ہوگی تو ساری چیزی یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس کا جو اپلیکیشن پروسس ہے وہ کیا ہے تو جیسے ایک میں آپ کو بتایا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہوگی بیگ کو اور ڈاکومنٹ آپ نے دینی ہوگی جو بھی آپ کے ڈاکومنٹ رکارڈ ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پروسس سمجھنا ہوگی کہ آپ کو کتنے سال کے لیے گھنی چاہیے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ نے جو ڈاکومنٹ کو پروسس آدھا کرنی ہوگی آپ کو تین سے چار ہزار جو بنتی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہوگی یہ پی کرنے کے بعد آپ کا جو مکمل بیگ ڈیٹا ہے وہ بیزار بیگ کے پاس ٹھلان جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس کے لیے گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر یہ فارم دیا ہوا ہے آپ اس کو یہاں کے فل کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ نام لکھیں گے اس کے بعد اپنا ای بیل اڈرس اس کے بعد اپنا فون نمبر آپ نے سیٹی سیلیکٹ کرے گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سمیٹ کر دینا ہے تو بیگ کے اندر سے آپ کو کول آ جائے گی چوبیس گھڑوں کے اندر اندر آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کے سارے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو دیکھ لیا جائے گا آپ کو آگے کا پروسیجن بتا دیا جائے گا اگر تو آپ کو بیگ والے کہتی ہے کہ آپ بیگ میں آئے فلا فلا چیز اپنے ساتھ لے کر رہے تو آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا اور بہترے طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ بیگ میں جائے اور وہاں پہ پہلے جا کے پروسیجن کو سمیلے یہاں سے آپ اپنے پروسیجن کو سمیلے ویڈیو کے ذریعے یا آپ ویب سیٹ کو پر آکے اس کے بعد جو جو چیزیں ریکارڈ ہیں وہ آپ لے کے بیگ میں چلے جائے تو بیگ میں سارے چیزیں آپ پرویڈ کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑے دنوں میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا جو کار اجرہ ہے وہ ہو چکا ہے آپ کو کار مل جائے گی سارا آگے کا پروسیجن آپ کو بتا دیا جائے گا یہاں پہ دو تیر چیزیں بہت اہم ہیں جو میں اس ویڈیو کے اس ویڈیو کے در آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو خدا نہ کہستا اگر آپ گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کوئی ایکسیڈٹ ہو جاتا ہے تو بیزار بیک کے والے ایک تو آپ کا بلکل بغیر سوٹ گئے یہ گاڑی دے رہے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے جو گاڑی کا نقصان ہوگا آپ کا کہیں پہ ایکسیڈٹ ہوگا آپ کا نقصان ہوگیا تیس ہزار کا چالیس ہزار کا تو وہ سارے کا سارا جو ہے بیزار بیک اپنے پاس سے ادا کرے گا آپ گاڑی دوبارہ سے ٹھیک رواکی دی جائے گی یہ ہنگا بھی بڑی یادو پر ہوگا اگر آپ کا ایکسیڈٹ اللہ نے کہے کہی ہو جاتا ہے تو باقی جو بیک والے ہیں وہ یہ فسیلٹی آپ کو نہیں دیتے سارے سارے پیسے اپنے پاس سے آپ کو لگوانا پڑتے ہیں اور بزید یہ ہے کہ گاڑی کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کو خود کو ٹھیک روانا پڑتی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک سال سے لے کر سات سال تک آپ کو پاس سات سال تک یہ ٹائم ہوتا ہے آپ سات سال کے اندر ان کو پیسے واپس کر سکتے ہیں اور ایک رپیہ بھی آپ کو ایکسٹر سود کی مدد میں ادا نہیں کرنا پڑے گا بزید بیک کو صرف آپ کو وہی پیسے ادا کرنا ہے جو اس کے پروسس کے اوپر آتے ہیں جب آپ نے گاڑی بزید بیک سے لینی ہے صرف آپ نے وہی پروسس فیس ادا کرنی ہے جو ملے پر آپ کو بتایا ہے تین چار ہزار بے بنتی ہے اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں اگر آپ جوب کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس پشلے تین بہنوں کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ واقعی جوب کرتے ہیں آپ کے پاس جو ہے جس فکٹری کے اندر آپ جوب کرتے ہیں وہاں پر جو سلپ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی سیلری سلپ جائے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کام کرتے ہیں کسی فکٹری کے اندر ٹھیکا جسے ہم کہتے ہیں پنجابی زمان میں ٹھیکی پر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا پچھلے چھے مہینوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ واقعی طریقہ یہ کام کرتے ہیں اور آپ کا یہی کام ہے یہ تھوڑی سے جانچ پرطال آپ سے کی جا سکتی ہے یہ تھوڑی سے ڈیٹیل نہیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی آ جائے گی اسی مہینے سے آپ کے جو قسطے ہیں مہینے کی وہ آپ نے آدھا کرنا ہوگی بیک کو اور پندرہ فیصد جو اماؤنٹ ہے ٹوٹل مثال کے طور پر آپ نے پانچ لاکھ گاڑی لی ہے جو پندرہ فیصد پانچ لاکھ بنتا ہے وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی بیک کو آدھا کرنا پڑے گا اگر آپ پندرہ فیصد سیکیورٹی کے بعد بھی آدھا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی جو پیسی ہوگی وہ آپ کو مہانہ ایک ساتھ پر آدھا کرنے پڑے گی بیزان بیک کو یہ کہ پروسستہ جو میں نے آپ کو مکمل طور پر بتا دیا ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے فام دیا ہوا ہے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لئے آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو جو ڈیٹ ہے ان کے پاس لے جائے گی آپ نے کس ڈیٹ کو یا یہ فام فیل کیا تھا اس کے بعد آپ کا نمبر لگ جائے گا آپ کسی بھی وقت بیزان بیک میں جا کے مزید جو معلومات ہیں وہ لے کر اپنی ساری چیزیں وہاں میں سمیٹ کروا سکتے ہیں اور چند ہی مہینوں کے در آپ کے ہاتھ پہ گاڑی آ جائے گی دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی بزید اچھی وڈیو دیکھ رہے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لے